بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل نیوز بولیٹن روشن اگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے موٹروے پولیس نے نو مور مہم جاری رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین میں سختی کر دی موٹروے پولیس کے سیکٹر آفیس میں سیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسمائیل کی سربراہی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا شرکائے میٹنگ سے گفتگو کرتے ہوئے سیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسمائیل نے کہا کہ بسوں میں جدید ٹریک ریڈ لگانے اور انہیں منیٹر کرنے کا مقصد ڈرائیورز کو قانون کی پاسداری کروانا ہے موٹروے سینٹرل ٹو زون پر سفر کرنے والے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے روڈ یوزر کے لیے قوانین کو مزید سخت کر دیا گیا ہے موٹروے سینٹرل ٹو زون پر سفر کرنے والے ڈرائیورز کی چانب سے کی جانے والی خلاف ورزی پر سخت کاروائی کی جائے گی میٹنگ میں تمام بس کمپنیز کے نمائندگان اور ٹریکر کمپنی جن کی بدد سے بسوں میں جدید ٹریکرز لگائے گئے ہیں نے شرکت کی ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے ٹریکر کی معلومات لی جارہی ہیں جس کی مدد سے ٹرائیورز کی چانب سے اوور سپیٹنگ لائن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر نظر رکھنے میں مدد مل سکے گی تمام بس کمپنیز کو ہدایات چاری کی جارہی ہیں کہ وہ جلدہ جلد اپنی گاڑیوں میں ٹریکرز سسٹم لگوائیں پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر ملتان طاہر بٹو نے مختلف پیٹرول پمپس کے ہنگامی طورے کیے ناجائز منافع خوری کے لیے سپلائی روکنے والے بارہ پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر سٹی خاجہ امیر محمود نے پیٹرول پمپ کے یونس سربا مہر کیے ڈیپٹی کمیشنر نے اپنی نگرانی میں پیٹرول پمپس پر سپلائی شروع کرائی کہا کہ کمیشنر ملتان کی ہدایت پر نئی قیمتوں کا اطلاق ہونے تک سپلائی میں تاتل نہیں آنے دیں گے اسسٹن کمیشنر اور ریونیو عملہ فیلڈ میں موجود رہے گا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیرو ملتان نے پانچ بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیر بیرو نے گھر سے بھاگے بھیگ مانگتے کچھرا چنتے پانچ بچوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا حفاظتی تحویل میں لیے گے بچوں میں بارہ سالہ ماجد، بارہ سالہ نکہ، آٹھ سالہ بھالو، تیرہ سالہ وسین، بارہ سالہ باسد علی شامل ہیں بیرو تجمان کے مطابق بچوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیرو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے بچوں کا تعلق بورے والا ویہاڑی، چنگ موڑ، مزفرگڑھ اور ملتان سے ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لوہہکین کی تلاش چاری ہے لوہہکین چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر رابطہ کر سکتے ہیں ملتان میں انصداد دشتگتی کی خصوصی عدالت نمبر دو نے تھانہ گلگش میں درچ اغوا برائے تعوان کے مقدمہ کا فیصلہ سنا دیا گلگش کے رہائشی تیرہ سالہ تعیب کو اغوا کر کے قتل کرنے والے ملسم سلمان نظیر کو سزائے موت سنا دی گئی فیصلہ انصداد دشتگتی کی خصوصی عدالت نمبر دو کے جج صادق مسعود صابر نے سنایا مجرم سلمان نظیر کو سزائے موت کا حکم سناتے ہوئے منقولہ و غیر منقولہ چہداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا واضح رہے کہ مجرم سلمان نظیر کے خلاف تھانہ گلگش میں تیرہ سالہ تعیب کو اغوا کرنے کا مقدمہ تک تھا ملسم سلمان نے تیرہ سالہ تعیب کو اغوا کر کے دو کروڑ روپے تعوان مانگا تھا مجرم نے بعد آسان تعیب کو قتل کر دیا جس پر پولیس نے ملسم کو گرفتار کر کے مقدمہ کا چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کر آیا بیستہ روز عدالت نے ورسہ کو انصاف فرام کرتے ہوئے مجرم سلمان پر جرم ثابت ہونے پر سزا کا حکم سنایا سلیہ انتظامیہ ملتان کا مہگائی روکنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ ڈپٹی کمیسٹر طاہر وٹو نے مجسٹریٹس کو ریٹس کنٹرول کرنے کا الٹی میٹم دے دیا کہا زخیرہ اندیزوں اور گران فروشوں کو حوالات کی سیر کرائی جائے گی ناکس کارکردگی کے حامل پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس زلہ بدری کے لیے تیار رہیں ڈپٹی کمیسٹر طاہر وٹو کی صدارت میں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیسٹر اسسسنٹ کمیسٹر نے پرائیس میکنیزم پر بریفنگ دی ڈپٹی کمیسٹر نے کہا کہ حکومت نے عوام کو ریلیف فرام کرنے کا مکمل منڈیٹ فرام کیا ہے آٹا چینی دالیں سمیت اشیاء خرد و نوش کی قلت پر سخت ایکشن لیا جائے گا مسلوی مہنگائی کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا فلور ملز اور ریٹیلرز کی سپلائی کی چین کی سخت مانیٹرنگ کی جائے گی روشن اگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے جڑے رہیے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی